حالانکہ یہ نحوہ ہے لگر سنت کے مطابق ہوں رسول اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے یہ چار کرنے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ واللہ والکبت جب کوئی شخص قیفہ ہے بھی سیدھے ہر شہر محللہ پر پہنچا بلکہ فروایا ہے لہم نتویج قدویت نحل جیسے فقیہ کئی ایک دیگہ جمعہ ہوں اور ان کی پنڑا حق سنائی لیتی ہے اس طرح ان کرموں کی گاؤنٹس اللہ کے عرش پہ سنائی لیتی ہے فرشنے سنتے ہیں اور سن کر آپ اس میں باتیں کرتے ہیں یہ چار کرنے فلاں کے ہیں یہ فلاں نے بھیجے یہ فلاں نے بھڑے یہ نہ سواب کہ یہی کرنے لے کر ایک ایسے رشنے سے ادا ہوئے کہ طریقہ مختلف ہے نیا ہے اللہ کے پہمبر ثابت میں تو صحابی رسول کے بغوظ تم پرنے درجے کی گبراہ ہیں پرنے درجے کی گبراہ ہیں میرے دوستو اور بھائیو شاید مسلم کی حدیث یہ بھی ایک قائبہ ہے کہ پہترین دور نبی اسلام کا صحابہ اکرام کا دور ہے جس دور میں کوئی تخلید نہیں تھی اور کوئی علماء کی پہل بھی نہیں تھی اور یہ سارے امور جو لوگ انجام دیتے ہیں ان کا تصمت لکھ نہیں تھا یہ دور خیر اور اس کی فائد کے ادوار کو نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ نیرے مسائل پیدا ہوں گے اور لوگ ان کو دین سمجھیں گے انہمات سے اور توجہ سے کریں گے لیکن اگر تم ان کاموں کو دیکھو تم ان کا انکار کر دو یہ عید راض النبی لیکن احساس مسائل ہی اس کی قبیل سے ایک نیا مسائل ہے ایک نئی اخترار جو کب سے شروع ہو رہی کس نے شروع ہوئی اور کیوں شروع ہوئی کتب تاریخ آپ اٹھائیں تاریخ ابنی خلقان ہے ابن جونے کی تاریخ ہے ابو شامہ ان سب نے اس کی جو اتدارہ ہے وہ چار ہجری بھی چار چوتھی سبیں بھی جانے گی چوتھی سبیں ہجری یعنی پیغمبر علیہ السلام کے اندخال کے تقریبا سارے تین سو یا پونے چار سو سال کے بعد مصر اور مغرب سے ایک خاندان کی حکومت رہی اور یہ حکومت کئی سارتا خائم رہی یہ فاطمی دور کہنا تھا فاطمی دور ابن قضاح کی یہ اولاد تھی اور اُبیدی انسان سے ہی محرور تھے اُبیدی ہے مصر میں ان کا اتدار تھا اور یہ در حقیقت باتنی گروہ کے بانے اور خود بھی ماتنی جنہوں نے یہ نبی رسولان کے ملاد کی حوالے سے قرید کا احتمام کیا مختلف پکوان کو رواج دیا مختلف طریقے مختلف طریقہ ہے ذکر مختلف عبادات اور نوافر جاری کیے اور کروائے اس سے پہلے اس عمل کا کوئی تصور نہیں تھا کوئی موجود نہیں تھا یہاں اس آدمی سے یہ عمل ظاہر ہوا اور پھر یہ امت کے مختلف گروہ ہو گئے جن کو صحیح سلمت کا فہم نہیں تھا پھیلتا گیا یہ ساتھ نہیں لوگ کہ جو خاندار عبیدی جین کا یہ در حقیقت بخور شیخ علیہ السلام کے ملعفت الناس اور ملعفت الناس فاسق ترین لوگ بلکہ کافر ترین لوگ یہ مغابیبیں یہوں تھے یہوںیوں کے کہ پہلا بار جن کی یہ کوشش اور عظائم ہوتے ہیں کہ اسلام کو مٹانے کا کام کیا ہے اس کے لئے بلانے کی ہر ہیلے سے خواب و ہیلہ ظاہری طور پر کھلن کھلا شریع سے احناد ہو یام و ہیلہ بظاہر اسلام کے نام پر ہو لیکن حقیقت میں اسلام کی جڑے کارکی مقصود ہوتی یہ مغابید یہود انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ آپ نے نصر کو زدیل کیا اپنے آپ کو فاطمی کہتے کہ نصر فاطمہ طبی اللہ اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو علی بن عبی طالب کہ نصر سے مرایا کرتے تھے پہلے پہل عقیق ابن عبی طالب یہ طرح منصوب ہوئے اپنے اصل نصر کو انہوں نے خبر کر کے اس نئے نصر کو احتیار کیا اور اس پر تمام مذاہد کی فقہاں کی نخور موجود فقہ احناد فقہ احناد فقہ امارکی فقہ احملی احد الحلیق مورر خیر ان سب کی قتل میں عبیدی عید اور فادمی عید کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ انہوں نے کھلوں کھلہ نصر میں تبدیلی بلکہ دوسری تبدیلی کم کی جو یہ مغرب میں آئے اور دیکھا کچھ راسلی ہماری طرف مائل ہو چکے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے نصر یو تبدیلی کی اور اپنے آپ کو محمد بن اسماعیل ابن جعفر صادق کی اولاد قرار کی اور رواسلی سمجھے کہ ٹھیک ان کی اولاد ہے اور یہ زیادہ قابل تعدیم ہے اور زیادہ قابل احضرات حالانکہ محمد بن اسماعیل کی تاریخ اس بات کی قواہی دیتی ہے کہ کوئی اولاد نہیں لاولد کوئی اولاد نہیں مگر جہاں کی منافر انہوں نے لوگوں کی اندر دیا کس طرح حاصل کی رسول اللہ اسم کا حرمان ہے کہ لاحظ اللہ من انتصب الہا غیر عزی جو شخص اپنے حقیقی نصب کا انکار کر کے کسی اور نصب کوئی خیار کرتا ہے اصل باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ قرار دیتا ہے اصل نصب کو چھوڑ کر کسی اور نصب کی طرح منظور ہوتا ہے فرمایے کہ اس شخص پر دن رات اللہ کی منافر پرستے یہ طبقہ منرون ہے اور اللہ کی نقص کا مزدہ یہ قداب ہے اور فاضق اور فاجر لوگ ہیں بلکہ منعفر اداز ان کا مقصد کیا ہو دیکھیں اسلام کو بجارے کی دو طریقے ہیں ایک کلم کھلا عذاوت اور کلم کھلا اسلام سے چاہے اور ایک اسلام کا نام ہو مغاہر لیکن حقیقت میں اسلام کی جرنے کا دی بادنی جو فرقہ ہے ان سے آگے بادنی فرقے کی شاہد بنی اسماعیلی پیدا ہوئے اور قرآنتہ کا گروہ پیدا ہوئے بادنی فرقے کی اساس کیا ہے ان کو بادنی کیوں کیوں کیسے ان کا ظاہر اسلام کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا بادن اسلام پر خلاف ہوتا ہے ان کو بادن اس لئے کہا گیا ان کے ظاہر کو نہ دیکھو ان کے بادن سے اشار ہو جائے جو کلمہ ہو جائے یہ اپنے بادن کے درے اسلام کو نفسان پہنچائیں چنانچہ اہل بادن اہل بادن کی اور یہ اہول کی خاص بار بی یہ سوچ ہے ان کی یہ فکر ہے کہ اسلام میں اخلاف اگر کام کرنا ہے تو اسلام میں نئی نئی چیئے داخل جائے اس سے اسلام کا حلیہ فس ہو جائے کنی باد جانتے کہ مسلمان جب تک صحیح نارم پر قائم ہیں اس وقت کوئی ان کا کچھ نہیں بگا اسلام ان کی روحانی طاقت توحید ان کی روحانی قوت ہے یہ ان پر اسلام کی خالص اتباع ہے یہ ان کی حضمت ہے بلکہ اس حضمت کو ختم کرنا ہے اس قوت کو ختم کرنا ہے اس قوت کو مکھیر کرنا ہے تو پھر اصل دین ان سے دور کرو اور مشموع خسم کے دین کچھ میں داخل کرو اللہ با کیا فرماتا وَلَوْا اَنَّهُمْ فَعْلُوا مَا يُعَدُونَ بِهِلَ َكَالَ خَيْءُ اللَّهُ وَحْشَدَ تَفْقِيصًا وَاِذَلَّا هَا دَيْنَاهُمْ اگر تم لوگ صرف وہ کام کرو جو میرا اپنے امبر کرتا ہے ان کی طرح کی دبانی ہو ان کی طرح کی روضے ہو کوئی عزیدہ ہو کوئی بنہ ہو کوئی خلق ہو کوئی صریح حج کوئی صریح عمر ہو اگر تم خوب ہو وہ کام کرتے رہو جو آپ امبر کرتا ہے جو تم کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو میں تم چار نیس دوں میں لکانا خیر لہم ہر کسی بھی خیر دے دوں کوئی شدد حدیث ہے دشمن کے مقابلے میں طاقت دے دوں تو میں صحابت خدمی دوں نبی رہی حدیث ہے اگر صبر و صدق میری امت اگر بارہ دار ہو بارہ بار تو پورا آر میں کفر مل جائے یہ کیا وریقہ اور کیا روس پورا آر میں کفر مل جائے تو ان بارہ ہزار افراد کا کچھ نہیں بگا سکھے دیکھ دو شرطیں اگر صبر و صدق تو بارہ دار افراد صبر کرنے والے اور سچے صبر کرنے والے دوسرا صبر در معصی بندہ صبر کرے ہر گناہ سے بچ کر اور تیسرا صبر را خدا لگا جو اللہ کی تظریر نے کسی انسان کے بارے میں مشکلات کے فیصلے ہیں تکالیش کے فیصلے ہیں بیماریاں دکھ درد وفیات عزیزوں کا پٹھر جانا کاروپار انسان ان پر صبر کرے سچے ہو عقیدے کے دعید کے دخمد الاسلام کی اطلاع کے دخمد الاسلام کی محبت کے اور اس دین پر پوری طرح عمل کے اگر سچے ہو صرف بارہ آمار ہو تو ہر کسند حسائل سے بالا مال ہو لیکن بارہ آمار افراد کا کچھ نہیں بگار سکے مبارک کچھ اندراغاتی سے کہا کہ مسلمانوں کی ناقات ایک عرب سے بڑھ شکی سویس کی بات کہا کوئی پروا نہیں ایک عرب ہوتے دو عرب ہوتے کوئی پروا نہیں بات یہ کوشش کرو کہ یہ تین سو تیرہ نہ ہو ایک عرب ہوتے دو عرب ہوتے کوشش کرو کہ یہ تین سو تیرہ نہ ہو تین سو تیرہ اگر یہ ہو گئے عالم کفر کی ترکیہ پہ کریں عالم کفر اس بات کو جانت ہے کہ جب مسلمان جب تر سجد دین پر قائم ہو قرآن کہ اگر یہ صرف دو کام کرتے رہے جو پہ ہم پر اسلام دیتے ہیں جو پہ اسلام کرتے ہیں پوری طرح سنت کے سنت کو ہر جسے خیر دوں گا پشمن کی مقابلے میں صاحب قدمی اور طاقت ایسی طاقت کہ صرف روح مدیر شاہر ہمارا پشمن اگر ہم سے ایک مہینے کی مسافت کے ساتھ پر ہو اس لئے سوری پر بھی وہ ہمارے خوف سے ارثر کھاپے گا اس پر ہمارا روح خائم ہو ہمارا تطمہ خائم ہو ہماری حید خائم ہو یہ تقمد اسلام کی حدیث یہ قسم پلیاد ہے یہ پلیاد صحیح دین خان کی محمد اور چونسی تیس کی نعمت یہ کہ اپنی سر حجر عظیم دوں گا اور چونسی یہ کہ سراط مستخیم پر خائم رکھ ہوگا اور اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور راستے کو منا ہوگے تو کتاب و سنت سے دور ہو جاؤ گے اور دین سے دور ہو جاؤگے یہ تمہاری بڑھ بادی ہے تو یہ باطنی لوگ خوب اثار کن ہم نے مسلمانوں کے صفوں میں داخل کرنے کی کوئی رکھی محمد کے نام ہو اس کے رسول کے نام ہو حالان کہ یہ کام ایسا ہے جو بحمد اعظام نے نہیں کیا خورفار آشری نے نہیں کیا صحابہ اقرام نہیں کیا آئمہ اقرام نے نہیں کیا ثابت ہی تقیبا چار سمیوں سے یہ چیز داخل گئے کیونکہ جب بدعات کسی قوم میں آتی ہے تو اس کے مقابلے کے سنت مدروغ ہو جائے ابن عباب کا طور ہے کہ مائیاتی عام اِلَّا وَعَدَسُ فِيهَ 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 وَحَادُ فِيهَ سنت کہ جون جو یہ زمانہ گزر پہلے گا ایک سال کی بات دوسرے سال تیسر دوسرے سال تیسر سال دون دی زور گزرے کر تو لوگ ایک بلد کو جاری کریں گے اور اس کے مقابلے میں ایک سنت کو قبر کر دیں اور یہ بات موجود ہے یعنی بلد کو بنانے کئی شاہ سال ہے کہ سنت رسل ہو جاتی ہے اور سنت کو بنانے کئی عربیہ ہے کہ بلد میں رواق پالا دیں میں رمضان کی ایک ازان دیتا ہوں رمضان میں سہری کی ازان بغم پر اسلام کی سنت بلکہ پورا سان سنت اور اگر سہری کی ازان کہیں ہوتی ہے لوگوں کو اٹھانے کے اٹھو نفر پڑھ لو مدر نہیں پڑھ مدر پڑھ لو سہری تناول کر لو رونے کی تیاری کر لو افضل حدیثی مساجد سے سہری کی ازان اگر کہیں ہوتی ہے تو محلے کے لوگ تناول کرتے حالان کہ اندر اسلام کی سنت سنت کے ساتھ یہ ازان سنت کا اکار جگرے ہوتے ہیں ازان کو کیم چلتے اگر ساری حضر ہوتی یہ شاہ عشیز ایک علمیہ امام امیدہ کی سنت لیکن سنت کے ساتھ یہ ازان یہ مقام لوگ کے ہمارے روضے خراب حالان علی سہر امبر کی سنت اب اس کارمیہ کیا ہے جب سنت کا انکار کرو گے پر اس کے مقام اللہ روح عزت تمہیں انتہائی گلدگی ہوگی اور نجاستوں میں پھینک دے گا اب گلی گلی وہ محل محل مراسی اور بھاڑ پھرتے ہیں سہری کے واقع ہاتھوں میں ڈھول ہوتے سارنگیاں ہوتی موسیقی کے حالات ہوتے دور بچتے اور سارنگیاں بچتی موسیقی بچتی ہے اس انتہائی مخندس وقت میں جب کہ اللہ مرزت آزمان امبر پر ہے اور لوگوں کو پکار مجھ سے مانگو شفاہ طلب کرو رونی مانگو گناہ پخشواؤ اس تحری کا موقع مبارک موقع اس موقع پر سپور سکر دیئے گئے ان پانجو پر معاف لگے ان صلح کا اس مقابلے میں یہ نحوص تے یہ خلاف تے اور یہ نگا تے انہیں کوئی جوک تھے ان کو ایزی دیتے ان کو وزیفہ دیتے کہ شابرہ بڑا اچھا کام تم دیکھی جو شیطان کی آماد لے اس مبارک موقع پر گوم رہے اس پر کوئی انکار نہیں کر یہ اللہ کی زم سے ایک عذاب ہے میرے دوست اور بھائیو سنت کا حصہ حضاء ہو دا تو اس کے مقابل بدہ تمہارے سروں پر مسلط ہو جائے اور بدہ کو جاری کروگے تو اس کا نام لے کر ایسے ایسے مسائل دین میں شامل کرو جن کا دین سے متعلق نہ ہو اور لوگ رجع محمد جذبات میں آ کر ان کو قمول کریں نتیج یہ کہ صحیح دین ان سے رسل ہو جائے گا غرض دین ان کی ہاتھ میں آئے جائے گا غرض دین ان کی امضوری ہے صحیح دین بلکہ پڑھ بھی جائے اور ترقی ہو بھی جائے حالانکہ یہ نگل اسلام کے دور میں یہ عمل نہیں تھا اور قمبل اسلام کا فرمان ہے سب سے پتری جو عمل ہے وہ وہ عمل ہے جو نیاب لیکن عمل پیانے نہیں یہ اللہ پاک کیا فرماتا آج بہلے تمہارا دین سنپر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت سنپر تمام کر دیا اور نعمت تمام کر دیا کیا معنی اس کا نعمت تمام کر دی کیا معنی یعنی دین ایک نعمت ہے اسے ہم نے پورا کر دی نعمت پوری ہو شکی اب جب نعمت مکمل ہو شکی تو اس کے پاس اگر کوئی نئی چیز آئے نہیں اسے نعمت کہا جا سکے گا رحمت ہو سکتی ہے اللہ کا جعبہ تو ہی ہے کہ ہم نے رحمت اور نعمت کو آج پورا کر دی جس کا معنی یہ ہے جب کوئی نئی چیز ہو وہ نعمت نہیں ہو سکتی نعمت کا رحمت ہو سکتی ہے نعمت نہیں ہو سکتی کیونکہ نعمت اللہ نے پوری کر دی اللہ نعمت پوری کر دی اللہ کی نعمت آج کی سنت اللہ کی نعمت جو پوری ہو چکے کوئی نئی نائے نعمت نہیں ہو سکتی اللہ نے مکمل کر دیا تو ایک مکمل چیز میں کسی اضاف کی ضرورت نہیں وہ کسی اضاف کی متحمل نہیں انسان ایک مکمل بنا ہو ہے اس میں ایک سوئی گاؤ دو داخل کر تو اس کو برداش کر سکے گا برداش نہیں کر سکے گا دی مکمل ہے اور مکمل دی مکمل چیز کسی اضاف کی متحمل نہیں ہو دی مکمل ہو امام مالک رحم اللہ فرما کر تی کہ جو شخص اسلام میں کسی نیا خزیس کو چاری کرے اور سمجھے اچھا کام ہے اچھا ہی تو ہے اس میں کیا حرد ہے یہ سب سے بڑی حجت ہے اہم اچھا کام تو ہے بھائی اگر خالق دین کا صوق تو کچھ کام جو بھی نیا ہو گا اچھا نہیں ہو سکتا آپ کے بھی اس میں کیا حرد ہے میرا جواب اس میں حرد یہ ہے کہ ہمارے پیارے بغمبر نے نہیں کیا یہ حرد عمل حسان وہ ہے جو اللہ کے بغمبر نے کیا ہے یہ آپ نے حکم دیا ہو یہ آپ کے ساتھ نے صحابہ نے کیا اور جو کام تم کر رہے ہو اچھا سمجھ کر اور یہ کہ اس میں کیا حرد ہے حرد یہ بغمبر نہیں کیا اس سے بڑا کیا گناہ ہو جو کام بغمبر نہیں کیا اسے ہم دیکھی سمجھ پر اختیار کر وہ اللہ کے جو شخص کنیا طریقہ جاری کرے اسے اچھا سمجھے تو اللہ پر عزت کی تقبیل دین کے دعوے پر تانہ زنی کر اللہ پاس تو فرما رہے کہ ہم نے دین مکمل کر دی اور اس پر تانہ زنی کر اللہ کے اس فرمان کو متعور خواہ دیا اور یہ پر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دین تو محمد اللہ نے کر دیا اپنے قیار پیغمبر کو دے دیا لیکن پیغمبر اسلام نے پورے دین کو پہنچانے میں خیار سے کام دی گئے پورا دین نہیں پرسائے یہ پھر بہت بڑی خلاصت ہے اسلام کے بڑی خلاص اور کامیابی کا راستہ محمد الرسول دعوصہ فرمارے کہ لوگ جو سب سے بڑی حجم پیش کرتے ہیں وہ عصق مصطفیٰ کی پیش کرتے ہیں کہ یہ محمد کی رشاہ ہے یہ عصق مصطفیٰ کی حیلہ پہلے عرض کرتا ہوں کہ یہ نفس عشق یہ کوئی تینی نفس نہیں کتاب اس حنت میں یہ نفس کہیں محبت کی حدہ نے استعمال اور یہ کتنی عصور نفس حق حق ہے کہ بعض لوگوں کے پورے مذہب کرنے لفظ عشق ہے لفظ جو کتاب اور سنیس ثابت نہیں جیسے کچھ لوگ لفظ تقلید اختیار کرتے ہیں ہم مقلل ہیں لفظ تقلید نہ کہیں قرآن میں ہے نہ ہم حنیس میں اور ایک ایس لفظ پورے سنیس صوفیہ نے تصمب یا طریق کی سمائے اختراع کی طریق یا تصمب اور اس لفظ پر اپنے پورے مدد کی جماعت خرید کر دی حالانکہ لفظ تصمب لفظ طریق قرآن حضی اس معنی میں کئی سمائے نہیں کئی سمائے نہیں لیکن ایس لفظ جو کتاب سنیس میں ہائے ان الفاظ پر لوگ نے اپنے پورے دین اور پورے فرحب اور پورے پورے عقید اور عمل کی مناہ پہ کری کر دی امار پہ کر دی کیسے ہے ہمارا مدد اتفاعت 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 رسول اتفاعت رسول اٹھاؤ قرآن حدیث آپ کو جاب جاب نفس اتفاعت ملے گا نفس اتفاعت ملے گا عزی اللہ ورسول قرآن تم تحمیون اللہ فتح دعون یہ الفاظ تو کتاب سنت سے ثابت بلکہ قرآن حدیث نے ان الفاظ کو پورے دین کا نیو خال اگر تم میرے تحمبر کی ہدایت کروگے تو ہدایت پر ہو ورنہ گمرہ یہ وہ لفظ جس ہمارے عقید منحل عمل سیاست اور خلق کی بنیاد لفظ ایتا ہے ہماری پوری دعوت کا محمد محمد حسود اللہ رسول ہم کہتے ہیں عبادت کرو کس کی جس کی اللہ کے محمد نہیں کیسے جیسے اللہ کے محمد نہیں نماز بڑھو کیسے جیسے اللہ کے محمد نہیں بڑی حج کرو کیسے جیسے اللہ کے محمد نے کی یہ تقیدہ اور یہ بہمد اللہ ہمارے پورے دین کی بڑی یہ تار سے نے حدیث کہ ہمارے پوری سکر کا محور اور خرقز ہے تو محمد الرسول اللہ تو عشق مصطفی یہ لفظ عشق کئی سالے تھے اور لوگ کی قدام میں دیکھیں تو عشق آپ کو ملے گا بہمارا جنون پاگر پن میں فرانس عشق ہو گیا ایسا عشق کہ پاگر پن دوسر میں دیوانہ ہوتی شریعت ہم کو دیوانگی اور جنون اور پاگر پنے کی دعوت نہیں دیتا اور حال حیث بیلی آگر اگر بصیر شریعت بصیرت کی دعوت بصیرت کے ساتھ کام کر دلیل کے ساتھ کام کر اور یہ بصیرت اللہ کی وعی سے حاصل ہوتی یہ یقین اللہ کی وعی سے پیدا ہوتی دین جنون کی دعوت نہیں دیتا پاگر پنی کی دعوت نہیں دیتا اس وی جو لوگ اس وکر کے حامل ہیں وہ جنون اور صحیح جو بصیرت ہے اس میں تمیل کرنے کے خاصل اب آدم یہ کہ ایک شخص ننگا کرتا ہو اور گلے میں سندروں کا ٹھیر آس پاس کتے گھوم رہے دلیا گھوم رہی گھر 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 اور یہ کہتے بڑا پہنچا ہو ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور گالیا کھا کر آس جدنی گالیا دے گا اتنی بڑی 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 دین جنون کا داد ہے یہ غلایت ہے جس کا عقیدہ صور سے رازق ہو اور جس نے تقوی بڑا ہے نماغوں کا فابند ہو شریع شعر کا فابند ہو وہ اللہ کا منی جو کہ جنون کو دیل برا ریا گیا اب ہر مجنوع ہر فاغل اللہ کا بنی کئی لوگ ہم نے دیکھ کہ سارا سارا دین اور راز نشے میں دوت رہتے ان کے مزار بنکے وہ لوگ ان کو پوچھتے ہیں ان کا عرصت ہے یہ کون سا نہیں کہ دین نہیں میرے دوست بھائی یا ایسا کچھ نہیں ہو نبی رسل تو جب آپ بستر ورد اور آپ آخری وقت آخر سانسے ہیں ایسا ان کے اومیوں پر حیسانیوں پر لازم رسال کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ نبیوں کی خبر مقبے بنائیں اماع پہ کھلے کر دیں نبیوں کی جب نبیوں کی کبروں پر کم پہ چاہتے جس یر پنگیوں کی خبر پر جائمت جب سبی کی کبر سجدہ کا نہیں بن سکتی میرا کا نہیں بن سکتی تو ان کی بن سکتی تو ہم نے اسی سنون کو یہاں بھی متعلق کر دیا ہر مجلی اور پاگر ہمارے 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 نہیں میرے بھائی سئی کہ سچے تقیدے کی طالے سچے سہدر احمد کی محمد کرتے ہمارے محمد کام مستعا کیا نبیل اسلام کے حدیث سی مخاری نے رسول اللہ فرمان ہے کہ بلللی نفس محمد بھی ید اُس ذات کی خسر جس آدم میری جان ہے لائی ابن وآل حضر کو تم سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی جب تک میں اس کے رزق محبوب نہ ہو جاؤ جب تک محببت نہ کرنے لگے کتنی محببت احببہ ہی لیم وآل اپنے بات سے بڑھ کر اپنی اولاں سے بڑھ کر اور پوری دنیا سے بڑھ کر پوری کائنا سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محببت نہیں کرے گا مومن لگ آخر حضی کا عقیدہ یہ کہ اللہ کی محببت کرنا فرض ہے اگر کسی شخص کو محببت نہ ہو تو کافر ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر کسی شخص کو اللہ کی محببت ہو جتنی اولاد سے یا اپنی معامات سے ہے پھر بھی کافر مومن کم ہوگا جب اللہ کی محمد پوری کائنا کی محمد پر خانے پھر وہ مومن اپنی اولاد سے بڑھ کر ماباب سے بڑھ کر حضی اپنی چاست سے بڑھ کر اللہ کی محمد ہو پر محمد ایسی محمد ہوگی تو عیمان قائم ہے ورنہ خطف یہ محمد فرض ہے یہ دین کی ارکان میں شریف وریضہ ہے اس کے وغیر بندہ مومن نہیں ہو سا اب بہت بات یہ کہ جب یہ محمد فرض ہے اور شریعت میں اس کو بیش کی ہے تو پھر یہ عبادت ہے پھر یہ محمد عبادت ہے کیونکہ شریعت اس کا عجل بھی بیان کرتی ہے جس کا سوا بھی بیان کرتی ہے جو اللہ کی محمد کرے گا وہ محمد ہے دوسرا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تین سے جس سے آگے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پالی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پالی اہمی چیز کیا ہے اللہ رسول احب ایم سوا دیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں یہ حضارت ہے یہ قول حدیث میں کس مذکور ہے نبیل اسلام کا حرمان اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخیضو غراب من بعد میرے صحابہ کی بارم میں اللہ در در اور میرے بار صحاب تنخیض نہ کرنا میرے صحاب برطانا زنی نہ کرنا خلی مزعون نہ کرنا فمان حبہ هم فبحبی حبہ هم جس شخص نے محبت کی اس کو مجھ سے محبت من حب نہیں فقد حب اللہ اور جس شخص نے مجھ سے محبت کی اس نے اضنا محبت کر یہ محبت کا سوال جس کی اس شریف عمل ہو اور سلام ہو وہ عبادت تغیر رسول